غریب کے گھر امیر کا رشتہ قسم بہت ہی غریب تھی جس نے اپنے پتی کے جانے کے بعد بڑی مشکلوں سے اپنے دونوں بچے رتکہ اور شیوم کو پال پوس کر بڑا کیا تھا وہ سلائی کا کام کرتی تھی اس کے دونوں بچے 18 ورش سے اوپر تھے وہیں ایک دن قسم کہتی ہے رتکہ اب تو بڑی ہو گئی ہے اس لیے میں سوچ رہی ہوں تیری شادی کرا دوں کل سے تیرے لیے رشتہ دیکھنے لگوں گی ماں آپ کو چھوڑ کر جانے کا میرا بلکل من نہیں کرتا کیسے رہوگی بھول مت تو میری کوئی اکلوتی اولاد نہیں ہے تیرا بھائی بھی ہے وہ میرا خیال رکھ لے گا میلو ڈراما کہیں کی مجھے چھوڑ کر تو تجھے ایک نہ ایک دن اپنے سسرال جانا ہی ہوگا ہاں ماں پر آپ میری شادی کیسے کروگی ہم تو اتنے گریب ہیں کہ صحیح سے شادی بھی نہ ہو پائے یا اچھے لڑکے نہ ملے گریبی میں شادی کرنے سے اچھا سسرال نہیں ملتا تو بلکل چنتا مت کر تیری ماں ہر چیز جانچ پرک کر ہی تجھے اچھے سسرال بھیجے گی اور جو میں نے گریبی کے دن کاٹے ہیں وہ تجھے نہیں سہنے دوں گی ماں میں ہوں نا دیدی کی شادی کے لیے میں پیسے جوڑوں گا اور میں تو ہوں ہی زیادہ کام کر لوں گی سلائی کا آپ دونوں میری لیے اتنی محنت کروگے اور میں یوں ہی بیٹھی رہوں گی میں بھی جب تک کچھ کام کر لوں گی جس سے آپ کو میری شادی کرنے میں آسانی ہو جائے گی ٹھیک ہے لیکن رشتہ پکا ہونے کے بعد تو گھر سے باہر نہیں نکلے گی ٹھیک ہے ماں اگلے دن ہی کسوم اپنے پڑوسن پوجہ سے اپنی بیٹی کے رشتے کی بات کرتی ہے جہاں وہ اسے ایک رشتہ بتاتی ہے اگلے ہفتے ہی رمن نام کا ایک سندھا لڑکا اس کی ماں کے ساتھ کسوم کی گھر آتا ہے جہاں وہ ساری باتیں کر لیتے ہیں لڑکیوں نے پسند آ جاتی ہے تو رمن کی ماں دشا کہتی ہے اجی دیکھیں ہمارا بیٹا کتنا ہونہار ہے ایم اے کیا ہے اس نے اب اتنا خرچہ کیا ہے تو یوں ہی تو شادی کر نہیں دیں گے اس کی تو بس دہیج میں چار لاکھ روپے دے نا اور ایک سونے کی انگوٹی اور کچھ بھی نہیں چاہیے ہمیں ہاں میں نے اتنی مہنت کی ہے تو شادی میں مجھے تو کچھ ملنا چاہیے نا آپ کو شرم نہیں آتی دہیج مانگتے ہوئے آپ جانتی ہے نا دہیج مانگنا اور دینا دونوں ہی غلط ہے آج کے سمیے میں اور دوسری بات آپ اپنے بیٹے کی شادی کر آ رہی ہیں یا میرے پاس اسے بیچنے آئی ہیں جو اس کا مول ہم سے لیں گی سو ٹکا صحیح کہا میری بیٹی نے بس اتنی قیمت تھی آپ کے بیٹے کی چار لاکھ ہائے ہائے دائیا لڑکی اور لڑکی کی ماں کی زبان دیکھو کتنی تیز چلتی ہے ارے یہ تو آج کل کا ریتی ریواز ہے اور ایسے کینچی کی طرح زبان چلانے والی بہو تو مجھے نہیں چاہیے چل بیٹا یہاں سے شاک سے جائیے اس کے بعد وہ کسوم اپنی بیٹی کے لیے اور بھی بہترین امیر گھر کے رشتے دیکھتی ہے لیکن ان سب کا مو دہیج کے لیے ہی کھلتا ہے تین مہینے بیٹ جاتے ہیں کسوم اس کے لیے اچھے رشتے دیکھتی ہے وہیں شیوم چھوٹے بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر پیسے جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ریتی کا بھی انجیو میں غریب لوگوں کی ساہیتہ کرتے ہیں ان پیسوں کو وہ دھیرے دھیرے جوڑنے لگتے ہیں پیسے جوڑنے کے چکر میں ایک ایک روٹی کھانے لگتے ہیں ہر چیز میں بچت کرتے ہیں مومبتی جلا کر رہتے ہیں چولے پر کھانا پکاتے ہیں روٹی سے زیادہ ادھکتم چاول پکایا کرتے ہیں ماں میری شادی کے لئے آپ سب کتنا کھانے پینے میں پرہیس کر رہے ہیں کم کھا کر بچت کر رہے ہیں مجھے بلکل اچھا نہیں لگ رہا کہ آپ پیٹ بھر کھانا بھی نہیں کھا پاتے اور میرا چھوٹا بھائی بچوں کو پڑھا کر کتنی محنت کرتا ہے دیدی آپ کی شادی اچھے سے ہو جائے گی تو ماں کا من ہلکا ہو جائے گا رہی بات میری بس میں آپ سے چھوٹا ہوں اگر بڑا ہوتا تو بہت کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہائے میرے دونوں بچے کتنے سمجھدار ہیں جو میرے من کو بھی سمجھتے ہیں اور اس استطیق کو بھی رتکا بیٹی تو دیکھنا ایک دن تیرا بہت اچھے امیر گھر میں رشتہ ہوگا ایک شام آشتوش کا رشتہ رتکا کے لئے آتا ہے اور وہ کہتا ہے رتکا جی پسند ہے ویسے مجھے کیا آپ مجھ سے بینا دہیچ کی شادی کریں گے کیا میں اکیلہ انات ہوں میں نے اپنے ملبودی پر سب کچھ حاصل کیا ہے دہیچ تو لوں گا ہی کیا آپ بھی باقیوں کی جیسے ہی نکلے سوچا تھا اکیلے ہو تو رشتوں کی عزت ہوگی پر نہیں آپ بھی دہیچ کے لالچی ہیں آپ ایسا سوچ سکتی ہیں یہ کہتے ہی آشتوش وہاں سے چلا جاتا ہے وقت بیٹھتا ہے سب ہی اپنے کام پر دھیان دیتے ہیں وہیں ایک امیر لڑکا رشب ریتکا کے انجیو میں پیسے ڈونیٹ کرنے آتا ہے جب ریتکا بچوں کی مدد کرتی ہے رشب اسے دیکھتا ہی رہ جاتا ہے یا یہ کہو تو اسے love at first sight ہو جاتا ہے اب وہ اکثر ریتکا پر نظر رکھتا ہے اس کے ہر چیز محسوس کرتا ہے اور ہمت کر کے ایک دن بعد بھی کر لیتا ہے تو کہتا ہے لگتا ہے آپ بچوں سے بہت پیار کرتی ہو اور سب کے ہیلپ بھی کرتی ہو آپ سچ میں بہت اچھی ہو بٹ آپ کو کیسے بتا کیونکہ میں کافی سمیہ سے یہاں آ جا رہا ہوں اور ایکسن میں نے آپ کو دیکھا ہے اس لیے جی شکریہ ویسے آپ کا نام کیا ہے میرا نام ریشب ہے اور آپ کا نام ریتکا رائٹ جی بلکل تب ہی ایک بچے کی چوٹ لگ جاتی ہے دونوں اسے ہسپٹل لے جاتے ہیں جہاں دونوں کی بات چیت نزدیکیاں اور بڑھتی ہیں تین مہینے گزر جاتے ہیں دونوں ہی ایک دوسری کو پسند کرنے لگتے ہیں وہیں دوسری اور کسوم اپنی بیٹی کا رشتہ ڈھونٹے ڈھونٹے ہتاش ہو کر کہتی ہے میں نے اپنے بچے کے لیے کتنا کچھ سوچ رکھا ہے جو میں نے اپنے جیون میں جیا ہے وہ میں اپنی بیٹی کو نہیں جینے دوں گی میں اس کا رشتہ امیر گھر میں کروں گی کسی کا دین ایمان ہے ہی نہیں کی بینا دہج کے لڑکیوں کو اپنا آئے آج کل کا سماج کیسا ہو گیا ہے ماں آپ کو اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میری نظر میں ایک لڑکا ہے اور ہم دونوں ایک دوسری کو بہت پسند کرتے ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں اور وہ میری انجیو کا ہے سچ بیٹا کہاں ملا وہ تجھے ریتکہ کسیم کو رشب کے بارے میں سب کچھ بتا دیتی ہے جس کے بعد ان دونوں کی ماں آمنے سامنے بیٹھ کر شادی کی بات کرتی ہیں تو رشب کی ماں اوشا کہتی ہے دیکھیں ہمارے بچے ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں اس خاتر مجھے آپ سے کوئی دہیج نہیں چاہیے اور ہم امیر ہیں ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے لیکن میرے کلوتے بیٹے کی شادی میں دھوم دھام سے چاہتی ہوں تو بس اس کا کھڑچہ اچھے سے کریے گا کیونکہ ہمارا بھی کوئی سٹانڈرڈ ہے میں آپ کو کچھ پیسے دیتی ہوں باقی آپ اپنا جوڑ لینا جی میں بلکل آپ کی بات سمجھتی ہوں آپ چنتہ مت کے لیے شادی بہت دھوم دھام سے ہوگی کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوگی اس طرح دونوں بہت خوش ہو جاتے ہیں کسیم کی بیٹی کی شادی میں کوئی قسن نہ رہے اس لیے وہ اور بلاو سوٹ سلنے لگتی ہے وہیں شیوام بچوں کو زیادہ گھنٹے پڑھاتا ہے اور ریتی کا گھر میں رہتی ہے اگلے دن ریتی کا کی حلدی کا فنکشن بہت دھوم دھام سے ہوتا ہے جہاں ناچ گانے ہو رہے تھے سب انہیں پیلے رنگ کے کپڑے پہنے تھے پھر اگلے دن مہندی کا فنکشن ہوتا ہے جہاں اس کی ساس شگن کی مہندی دیتی ہے اور سب نے ہرے رنگ کے کپڑے پہنے تھے ریتی کا کا بھائی اس کے لیے ڈھول بجا رہا تھا بیدی آپ خوش تو ہو نا کیسا لگا آپ کو یہ فنکشن بہت خوشوں ویرے آخر میں نے جو چاہا تھا وہ ہی میری بیٹی کو مل رہا ہے بہو دیکھنا بہت اچھے سے یہ مہندی رچے گی کیونکہ یہ ارگینک مہندی ہے کوئی ٹچی مچھی نہیں پر آپ نے جس طریقے کے ساتھ سجاوٹ کرائی ہے وہ بہت اچھی ہے کوئی کہیں نہیں سکتا کہ آپ گریب ہیں جی شکریہ یہ ڈیکوریشن میرے بیٹے نے کرائی ہے ہرے میں تو بھول گئی یہ شادی کا جوڑا اور قیمتی گہنے ہیں اسے پہن کر میری بہو بلکل شہزادی جوڈہ بیگم لگے گی یہ دیکھ کر اوشا چلی جاتی ہے مہنگا شادی کا جوڑا دیکھ کر دونوں حیران رہ جاتے ہیں اگلے دن اچھے سٹائلسٹ میکپ آرٹس سے ریتی کا تیار ہوتی ہے اور کسوم اپنی بیٹی کی شادی ایک بہت بڑے بینکوٹ ہال میں کرواتی ہے جہاں دولہ دولہن کا پہلے فوٹو شوٹ ہوتا ہے اور پورے ریتی ریواز کے ساتھ ان کی شادی ہوتی ہے جس کے بعد سب لوگ وہاں کا بہترین کھانا کھاتے ہیں اور ویدائی کے سمیں جب ریتی کا کار میں بیٹھتی ہے تو روتے ہوئے کہتی ہے اس طرح ایک غریب گھر کی بیٹی امیر گھر میں رشتہ کر کے بہت اچھے سے اپنا جیون ویتیت کرتی ہے ایک کالی بہو کی چار گوری سوٹن کابیری بار بار فون اٹھاتی ہے اور اپنے پتی سجید کو کال کرتی رہتی ہے آنکھر ایسی کیا بات ہے جو سجید جی آج میرا کال ہی نہیں اٹھا رہی ہے بہو تو تو بہت ہی زیادہ شک کرتی ہے میرے بیٹے پر ارے اتنا شک مت کر نہیں تو میرا بیٹا تیرے لیے سچ میں کوئی سوٹن لے آئے گا اری ماں جی شپ شپ بولیے آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں ایسا دن دیکھنے سے پہلے میں مر ہی جاؤں تب ہی کابیری کے دروازے پر کوئی دستک دیتا ہے رکیے ماں جی میں ذرا دیکھاؤں آخر دروازے پر کون کھڑا ہے جیسے ہی کابیری دروازہ کھولتی ہے دروازے کے سامنے اس کا پتی کھڑا ہوتا ہے لیکن اس کے پتی کے ساتھ چار سندر اور گوری لڑکیاں کھڑی ہوتی ہیں سجید نشے کی حالت میں ہوتا ہے سجید چی آپ نے یہ اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے اور یہ چاروں لڑکیاں کون ہیں ارہ تمہیں نہیں پتا یہ چاروں تمہاری سوٹن ہیں سوٹن اس کا نام ویٹا اس کا نام وینی اس کا نام گنجن اور یہ میری سب سے پیاری سپریہ ہے اہو ڈارلنگ تم نے اپنے گھر میں اس اما وصیہ کے چاند کو کیوں رکھا ہے اسے میرے زامنے سے ہٹاؤ ہاں سجید مجھے بھی اس کا چہرہ بلکل پسند نہیں آیا مجھے تو لگا تمہاری بیوی ہے تو سندر ہوگی لیکن یہ تو کالے رنگت کی ہے تم لوگ اس کے اوپر دھیان مت دو تم بس میرے اوپر دھیان دو تمہارے اوپر دھیان دینے کے لیے تو ہمیں ایک کمرہ چاہیے ہوگا ویسے کالی سوٹن ہمارے پتی کا کمرہ کہاں ہے ذرا تم ہمیں لے کر چلوگی تب ہی وہاں انورادہ آ جاتی ہے یہ سب کیا چل رہا ہے سجید بیٹا یہ چاروں لڑکیاں کون ہیں اوہو پداروں ما آپ کا سواگت ہے آپ ہی نے تو مجھے اس کالے بیل سے باندھا تھا میں نے آپ کو کہا تھا مجھے یہ لڑکی بلکل پسند نہیں ہے پھر بھی آپ نے زبردستی میری شادی کروا دی سجید تجھے ایسا کرتے ہوئے ذرا بھی شرم نہیں آئی ما آپ ہی نے تو سکھایا تھا جس نے کری شرم اس کے پھوٹے کرم تو میں اپنے کرم کیسے پھوٹوا سکتا ہوں اس لیے میں بے شرم بن گیا اور اب دیکھو میرے پاس چار چار پتنیاں ہے اور وہ بھی ایک دم گوری چٹی ایسا کہہ کر سجید ان چاروں کو اپنے کمرے میں لے جاتا ہے جس کے بعد کاویری اپنی ساس کے کندے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے آخر یہ سب کیا چل رہا ہے ماں جی آپ تو مجھے یہ کہہ کر اس گھر میں لائی تھی کہ آپ کا بیٹو بہت سیدھا ہے لیکن آپ کے بیٹے نے تو میرے سامنے ایک نہیں بلکی چار سو تن لاکر کھڑی کر دی بہتو چنتا مت کر میرا بیٹا نادان ہے وقت رہتے سمجھ جائے گا کاویری کو کچھ سمجھ نہیں آتا جس کے بعد وہ روتے ہوئے رسوئی میں ناشتہ بنانے چلی جاتی ہے لیکن سجید وہاں گنجن کے ساتھ ہوتا ہے ارے جانے من تمہارے ہاتھوں میں تو جادو ہے جادو تم جو بھی بناوگی میں کھا لوں گا اور اگر تم زہر بھی پھلاوگی تو میں پیلوں گا جی آپ کیسی باتیں کر رہے ہو میں آپ کو زہر نہیں شربت پھلاوں گی یہ لو پیلو گنجن اور سجید کا رومانس دیکھ کر کاویری کو اور گصہ آتا ہے وہ وہاں سے چپچاپ اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے جہاں اسے سجید باتروم میں سپریہ کے ساتھ نہاتا ہوا نظر آتا ہے ارے یہ کیا ابھی تو سجید جی رسوئی میں تھے لیکن اچانک سے باتروم میں کہاں سے آگے کاویری اپنی سوطن کے ساتھ اپنے پتی کو رومانس کرتے ہوئے دیکھ بہت اداس ہو جاتی ہے جس کے بعد وہ وہاں سے بھی چلی جاتی ہے ایک کام کرتی ہوں اپنا دل بہلانے کے لئے ان کپڑوں کو چھت پر سکھا آتی ہوں کاویری کپڑوں کی بارٹی لے کر چھت پر پہنچ جاتی ہے جہاں سجید موہینی کے ساتھ کپڑے دھلوا رہا ہوتا ہے اے بھگوان انہوں نے تو کوئی جگہ نہیں چھوڑی جب میں گھر میں رہتی تھی تو ایک گلاس اٹھا کر اصوئی میں بھی نہیں رکھا ہوگا اور آج دیکھو میری سوطن کے ساتھ مل کر کپڑے بھی دھلوا رہی ہیں کاویری وہاں سے بھی چلی جاتی ہے جس کے بعد وہاں روتے روتے اپنی ساس انورادہ کے کمرے میں جانے والی ہوتی ہے لیکن اسے انورادہ کے کمرے کے باہر سے زور زور سے ہسنے کی آواز آتی ہے ارے یہ کیا یہاں ہسنے کی آواز کس کی آ رہی ہے کاویری دروازے سے جھاک کر دیکھتی ہے تو اندر سجید موہینی کے ساتھ اپنی ماں کے پاس بیٹھا ہوتا ہے اور انورادہ ان سے باتیں کرتے کرتے ہسنے لگتی ہے ارے واہ بہت ہوتا بہت ہی مزا کیا ہے اور یہ پکوڑے تُو نے بہت سوادشت بنائے ہیں رنگ روپ کے چلتے بھگوار نے تجھے سنسکار بھی بہت اچھے دیئے ہیں ارے ماں جی اس کا کریڈٹ تو آپ کے بیٹی کو جاتا ہے بہت ہی سوچ سمجھ کر اور ڈھونڈ کر انہوں نے مجھے چنا ہے سجید بیٹا تُو نے بلکل صحیح کہا تھا میں تو تیرے جیسی پسند لے کر ہی نہیں آئی تیرے ساتھ تو موہینی کی جوڑی بہت اچھی لگ رہی ہے انورادہ پکوڑے کھاتی جاتی ہے اور موہینی کی تاریف پر تاریف کرتی جاتی ہے یہ سب کعویری دروازے کے باہر کھڑی ہو کر سن رہی ہوتی ہے جس کے بعد وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے اور خود سے کہتی ہے اے بھگوان کیا کیا نہیں کیا میں نے اپنی ساس کے لیے رات بھر میں نے ان کے پیر دبائے جب جب بیمار ہوئی تو پوری پوری رات جاگ کر ان کی دیکھ بھل کی اور تو اور اپنے پتی کی پوری سیو آکے اور اس کے بعد کعویری بہت پریشان ہو جاتی ہے جس کے بعد وہ اپنا سارا سامان اٹھا کر گیسٹ روم میں رکھ لیتی ہے دیکھتے ہی دیکھتے رات ہو جاتی ہے اور سب ہی اپنے اپنے کمروں میں سونے چلے جاتے ہیں رات کے سمیں کعویری کو کچھ عجیب عجیب آواز آنے لگتی ہے اری یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں ذرا دیکھوں تو سہی کعویری ایسا سوچتے ہوئے اپنے پتی سجیت کے کمرے تک پہنچ جاتی ہے جہاں وہ تھوڑا سا دروازہ کھول کر اندر جھاکنے لگتی ہے جس کے بعد اندر کا نظارہ دیکھ کر اس کے پیرو تلے زمین کھسک جاتی ہے موہینی سجیت کا سر سہلا رہی ہوتی ہے تو گنجن اس کے ماتے کو چوم رہی ہوتی ہے وہیں دوسری طرف ریٹا اور سپریہ سجیت کی باہوں میں ہوتی ہیں یہ سب دیکھ کر کعویری ایک دم سے دروازہ کھولتی ہے اور زور سے چلا کر کہتی ہے یہ سب کیا چل رہا ہے ہرے کتنے بے شرم ہو تم اپنی پتنی کے ہوتے ہوئے چار لڑکیوں سے چپکے ہوئے ہو تم نے تو شرم کا آنچل اتار کر پھیک دیا ہے یہ میری زندگی ہے میں جیسے مرضی جی ہوں لیکن تم جیسی کالی کا لوٹی پتنی کے ساتھ تو میں اپنی زندگی کبھی نہیں بتاؤں گا اگر کالا ہونا اتنا بڑا گناہ ہے تو آج میں اس پریشانی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے کتم کر دوں گی ایسا سوچ کر روتے روتے کعویری اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے اور وہاں پنکھے سے ایک دوپٹہ بان لیتی ہے جس کے بعد وہاں خودخشی کرنے والی ہوتی ہے لیکن تب ہی وہاں سجیت آتا ہے اور کعویری کے مہو پر ایک زوردار تماشا مارتا ہے جس کے بعد کعویری کی نیند کھل جاتی ہے اور اس کا سپنا ٹوٹ جاتا ہے مرنے دو مجھے تم سپنا دیکھ رہی تھی وہ اب ٹوٹ چکا ہے اور میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں میں تمہارے لئے سوٹن لانے کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کعویری جب اپنی آنکھیں مسلتی ہے تو اسے اپنے سامنے اس کا پتھی دکھائی دیتا ہے جس کے چلتے اسے سمجھ آتا ہے کہ وہ سپنے میں تھی وہ ترنت اپنے پتھی کو گلے سے لگا لیتی ہے اور کہتی ہے سجیت جی مجھے چھوڑ کر کبھی من جانا اور نہ ہی میرے لئے کوئی سوٹن لے کر آنا میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں آپ کے بینا بلکل نہیں رہ پاؤں گی ارے میری پیاری پتنی تم اتنی اچھی ہو کہ میں تمہاری سوٹن لانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا میں تم سے بہت تیار کرتا ہوں ایسا کہہ کر سجیت کعویری کو شانت کر لیتا ہے اس دن کے بعد سے کعویری اپنے پتی سجیت کے اوپر شک کرنا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بند کر دیتی ہے اور اس کے ساتھ خوشی خوشی رہتی ہے